ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجھرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز دشمن پاکستانی قوم کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتا وزیراعظم کہتے ہیں کہ آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی قربانیاں رائقہ نہیں گئیں دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی جتنی بلاول کی عمر ہے ہم نے اتنی جیلے کاٹی ہیں بلاول اپنے قرد اور عمر کے حساب سے بات کریں ایمکیو ایم رہنماؤں کا کہنا ہے دو عملی سیاست نہیں چلے گی اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں کو اختیار دیجئے شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں کو اختیار دیجئے کرونا وبا کے پھلا میں کمی مذہبت کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ ستر فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں چھ امبات اور تین سو دو کیسز ریکارڈ میکمہ داخلہ سن نے ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل درامت کیلئے حکم نامہ چاری کر دیا ویسٹ انڈیز کرکٹ کے مزید پانچ ارکان کرونا کا شکاہ سیریز خطرے میں پڑ گئی نئی صورتحال سامنے آنے پر پی سی بی حکام سر جوڑ کر بیٹھ گئے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ آنے کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے سانہا عالمی پبلک سکول کی برسی کے موقع پر پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن عالمی پبلک سکول کے ان بہادر اسازہ کی یاد دلاتا ہے جو اپنے طالب علموں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سی سا پلائی دیواری طرح کھڑے ہوئے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آج پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دشمن پاکستانی قوم کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتا وزیراعظم عمران خان نے سانہا عالمی پبلک سکول کی برسی کے موقع پر پیغام میں کہا کہ آج کا دن عالمی پبلک سکول کے ان بہادر اسازہ کی یاد دلاتا ہے جو اپنے طالب علموں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سی سا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے وقت نے ثابت کیا کہ بے شک دہشتگردی کا کوئی مذہب یا قام نہیں ہوتی اس کے پیچھے وہ بزدلانہ سوچ ہوتی ہے جو اپنے ناپاک سیاسی ازائن کو پورا کرنے کے لیے نہتے کم سن بچوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے تاہم آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس سانہے کے بعد بہادر پاکستانی قوم کے حوصلے پس ہونے کے بجائے دہشتگردی کے خلاف مزید بلند ہوئے پوری قوم متحد ہوئی اور ہم نے نیشنل ایکشن پلین کے تحت دشمنوں کو ان کے ٹھکانوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ بنایا میں آج پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دشمن پاکستانی قوم کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتا پاکستانی قوم کے عظم حوصلے اور حمد کو شر پسند اناثر نے جب بھی متزلزل کرنے کی کوشش کی ان کو مو کی کھانی پڑی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اہد کریں کہ پوری قوم متحد ہو کر فرقہ ورانہ مذہبی اور نسلی تاثر پھیلانے والوں تفرقہ پھیلانے والوں اپنے ناپاک سیاسی ازائم کو پورا کرنے کے لیے ایسے حد کندے اپنانے والوں کے خلاف یوں ہی کھڑی رہے گی قوم اپنی سپوں میں موجود ان اناثر کی نشاندہی کر کے ان کے تدارک میں ریاست کا ساتھ دے گی میری خدا سے دعا ہے کہ آرمی پبلک سکول کے شہدہ کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو سبر جنی عطا کرے وزیر آزم نے کہا کہ قائد آزم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے آج کا دن پوری پاکستانی قوم کو اس کرب ناک سانح کی یاد دلاتا ہے جب بزل شہر پسند اناثر نے ہماری قوم کے مستقبل نہتے کم سن بچوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا ایمکی ایمکی سینئر ڈپٹی کنوینئر پاکستان آمر خان نے کہا ہے کہ بلاول اپنے قد اور عمر کے حساب سے بات کریں جتنی ان کی عمر ہے ہم نے اتنی جیلے کاٹی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایمکی ایمکی سینئر ڈپٹی کنوینئر پاکستان آمر خان نے کہا ہے کہ بلاول اپنے قد اور عمر کے حساب سے بات کریں جتنی ان کی عمر ہے ہم نے اتنی جیلے کاٹی ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان شعبہ خواتین کے زیر احتمام ریگل چوف کراچی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں سینئر ڈپٹی کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان آمیر خان کورن نوید جمیل محمد حسین کشور زہرہ سینیٹر خالدہ عطیب اور دیگر نے شرکت کی مظاہرین نے بے اختیار بلدیاتی نظام نامنظور کے بینرز اٹھائے نارے بازی کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے آمیر خان نے کہا کہ کراچی میں جگہ جگہ کالے بلدیاتی قانون کے خلاف ایمکیو ایم احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے جب سن اسیملی میں دوہزار تیرہ کے سن لوکل گارمنٹ بل میں ترمیم پیش کی گئی ہم نے اسے غلط کہا جس انداز میں ترمیم پیش کی گئی تھی ہم نے اسے مسترد کر دیا تھا ہم اس کالے قانون کو بھی مسترد کرتے ہیں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہم کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دلوانا چاہتے ہیں آمیر خان نے چیرمن پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنی آپ کی عمر ہے ہم نے اتنی جیلے کٹی ہیں آپ اکثریت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقلیت میں اپوزیشن ہے جب اکتر میں الیکشن ہوا تھا تب مشرقی پاکستان میں کس کی اکثریت تھی یہ دو عمری سیاست نہیں چلے گی اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں کو اختیار دیجئے پورے صوبے میں ایک قوم سے تعلق رکھنے والوں کو وزیر اعلی ناکریاں دے رہے ہیں آپ سندھی بھائیوں کو جتنی ناکریاں دینی ہیں دیں لیکن دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والوں کو بھی ناکری دیں لسانیت کی سیاست آپ کرتے ہیں ہم نہیں رہنما ایم کیو ایم نے کہا کہ ہر چیز سوٹ کے ساتھ وصول کریں گے کتنا ہی چیختیں چلاتے رہو یہ قافلہ تھمنے والا نہیں ہے آخری حد تک آپ کا پیچھا کریں گے یہ بل ختم کروا کر رہیں گے ہم اپنا حق نہیں چھیننے دیں گے بلاول اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں بلاول اپنے قدر عمر کے حصاف سے بات کریں ہم اپنے حقوق کے لئے آخری حد تک جائیں گے اس موقع پر کورنوی جمیل نے کہا کہ کراچی سے ہر سال صوبائی حکومت چار سو عرب روپے ٹیکس جمع کرتی ہے رشوت کے عوض یہ پیسے کراچی کے لوگوں سے وصول کر لیے جاتے ہیں کراچی کے لوگ ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے پوری دنیا میں بلدیاتی مسائل کو بلدیاتی ادارے ہی کنٹرول کرتے ہیں اگر یہ قانون واپس نہیں لیا تو ہم یہ صوبائی حکومت کو ختم کرنے کے لئے تحریک چلائیں گے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے تدارک کے حکومتی اقدامات محکمہ داخلہ سن نے ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے لئے حکم نامہ چاری کر دیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے تدارک کے حکومتی اقدامات محکمہ داخلہ سن نے ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے لئے حکم نامہ چاری کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق محکمہ سن کے حکم نامے کے مطابق صرف ویکسینیٹڈ افراد کو تقریبات میں شرکت کی اجازت ہوگی شادی ہالز شاپنگ مالز اور ہوتلز میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ کراچی سانگھر اور سکھر میں اندرونی تقریبات میں پانچ سو افراد کو شرکت کی اجازت جبکہ بیرونی تقریبات میں ایک ہزار افراد کو شرکت کرنے کی اجازت ہوگی پاکستان میں کرونا کے یومیاں مصبت کیسز کی شرح صفر اشاریہ سات پر آ گئی ہے ایک دن میں صرف چھے اموات اور تین سو دو کیسز ریکارڈ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے کرونا وابا کی صورتحال کے تازہ ترین حداد و شمار چواری کر دیے گئے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید چھے افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات اٹھائیس ہزار آٹھ سو انانچاس ہو گئی انسی اوسی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں بیالیس ہزار آٹھ سو پچانوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو دو افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی اس زوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح صفر اشاریہ سات پیسد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے سات سو چار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار دو سو چودہ تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو چو سٹھ پنجاب میں چار لاکھ چوالیس ہزار بتریس خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار آٹھ سو پچیس اور بلوچستان میں تینتیس ہزار پانچ سو چالیس ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو بہتر گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو اٹھائیس اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو ستائیس کیسز سامنے آ چکے ہیں ویسٹ انڈیز کے تین کھلاریوں سمیت اسکوارٹ کے مزید پانچ ارکان کے کرونا میں مبتلا ہو جانے پر شدید کھلبلی مچ گئی جس کے نتیجے میں مہمان ٹیم کے کرونا سے متاثرہ افراد کی کلتادات آٹھ ہو گئی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ویسٹ انڈیز کے تین کھلاریوں سمیت اسکوارٹ کے مزید پانچ ارکان کے کرونا میں مبتلا ہو جانے پر شدید کھلبلی مچ گئی جس کے نتیجے میں مہمان ٹیم کے کرونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد آٹھ ہو گئی ویسٹ انٹیز کا دورہ پاکستان جاری رہنا مشکل نظر آنے لگا وکٹ کیپر اور بیٹسمن شائی ہوپ اسپینر اکیل حسین اور آل راونڈر جسٹرن گریورز کے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ نتائج مصبت آنے پر سیریز پر خدشات مندلانے لگے اسسسٹنٹ کوچ روڈی ایسٹ وک اور ٹیم فیزیشن ڈاکٹر اکشائی مان سنگھ کا بھی کرونا مصبت نکل آنا تشویش کا باعث بن گیا نئی صورتحال سامنے آنے پر پی سی بھی ہوپ کام سر جوڑ کر بیٹھ گئے دوسری جانب ویسٹ انڈین کرکٹ بورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ آنے کا امکان ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ سیریز کے جاری رہنے یا ختم کرنے کا فیصلہ دونوں بورٹ کی باہمی مشابرت سے ہوگا ان افراد کے کوویڈ ٹیسٹ کے تازہ ترین ڈراؤنڈ میں مصبت نتائج آئے تھے پانچوں افراد کو ویسٹ انڈیز اسکوارٹ سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے وہ تیبی حکام کی طرف سے فراہم کردان نگے داشت اور نگرانی میں ہیں ان کو دس دن یا پی سی آر ٹیسٹ کے منفی نتائج تک تنہائی میں رکھا جائے گا مزید خبریں بھی بلٹر کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد روز ویوز اینڈ ہیڈلائنز پر پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں پاکستان پاکستان